اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سچی کہانیاں دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستو آج کا جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ مختصر ضرور ہے بہت زیادہ دلچپس ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو ان تک ضرور دیکھئے گا بغیر اسکپ کیے تو شروع کرتے ہیں آج کا ایک سچا واقعہ دوستو آج کے واقعہ جو ہماری ایک بہن نے ہمیں بتایا وہ کہتی ہیں کہ میں اور میری بہن ایک کمرہ شیئر کرتے تھے گھر میں اور یہ بات تب کی ہے جب میں نو سال کی تھی ہم لوگ جب بھی رات کو سوتے تھے تو ہمیں بیٹ کے نیچے سے یا کمرے کی مختلف جگہوں سے عجیب سی آوازیں آتی تھیں جسے ہم اگنور کر دیتے تھے کہ شاید گلی سے آ رہی ہوں یا ہمارا وہم ہو ایک دن میری بہن اور میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک ہم دونوں کی ایک ساتھ آنکھ کھلی ہم نے بیٹ روم کے دروازے پر فوکس کیا تو دیکھا کہ وہاں سے ایک عورت کا سایہ نظر آ رہا ہے جو مسلسل دروازے کے آر پر ہو رہا ہے میں یہ دیکھ کے بہت ڈر گئی اور کچھ بھی نہیں بولی اور سو گئی صبح اٹھ کر جب میں نے اپنی بہن کو یہ بات بتائی تو اس نے بتائے کہ اس نے بھی اسی طرح کا مختلف دنوں میں ایسا کچھ دیکھا ہے پھر ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہونے لگا ہم پوری رات صحیح سے سو نہیں پاتے اور ہمیں کمرے کے مختلف جگہوں پہ خس پسانے کی بات کرنے کی جو ہماری بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات ہو رہی ہے کون بات کر رہا ہے مختلف جگہوں سے ہسنے کی اور کہکہ لگانے کی اور آنے جانے کی سرسراہٹ یا باتوں کی آواز یا ہسنے کی مسکرانے کی آوازیں آتی جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ڈڑنے لگے تو ایک دن ہم دونوں بہنوں نے ہمت کر کے اپنی امی کو یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ موبائل یوز کرتے ہو رات دیر تک جاکتے ہو اس کی وجہ سے تم لوگ کو اس طرح کا خواب آتا ہے یا بہم ہوگا انہوں نے ہماری باتوں پہ یقین نہیں کیا لیکن ہم دونوں بہنیں جانتے تھے ہم نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ واقعی حقیقت ہے اور یہ سچ میں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے لیکن انہوں نے ہماری بات ہنسی مزاق میں لے لی اور سیریسلی نہیں لی ہماری بات مسلسل یہ ہونے لگا پھر سے یہ کنٹیونیو رہا اور ایک دن ہم نے پریشان ہو کے اپنے والد صاحب کو یہ سب بتایا انہوں نے کچھ دعائیں ہمیں بتائیں اور کہا کہ مسلسل آیت القرصی کا ورد کرتے رہا کرو اور کچھ کلامات قرآن پاک کے ہمیں لکھ کے دیئے کہ اپنے کمرے کے مختلف جگہوں پر یہ لگاؤ ہم نے اپنے کمرے میں ان کی دیوی آیات مختلف جگہوں پر لگائیں اور ورد کر کر سونے لگے کچھ ماں تو خیر خیریہ سے گزرے پھر کچھ دن بعد ہمارے گھروں میں پینٹ ہونا تھا اس کی وجہ سے دیواروں سے مختلف چیزیں اتار دی گئیں اور ہمارے ذہن میں بھی نیرہ لیکن جب ہمارے گھر میں کلر ہو گیا اور ہمارے ذہنوں میں نیرہ وہ چیز دروازے پہ نیرے اور ہم نے بھی اس طرح سے پڑنا اور آیت القرصی کا ورد کرنا اور مختلف دعائیں جو ہمارے والد نے ہمیں بتائی تھی پڑنا چھوڑ دیں تو اس کے بعد سے اچانک ایک رات جب میری ہاں کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے سرانے ایک لڑکی کڑی ہے اور اس نے ایک بہت سی کریپی سی اسمائل دی میں چیخنا چاہتی تھی اور بہت زور سے چیخیں ماننے کی کوشش کرنے لگیں لیکن میری آواز جیسے کہ ہلک میں ہی پس گئی ہو میری آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے اور پھر میرے بازو پر ایک عجیب سا درت ہونا شروع ہوا اور آت مڑنے لگا اور میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں پھر صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے والد کو یہ سب واقعی اپنی بہن کو بھی بتایا والد کو بھی بتایا والدہ کو بھی بتایا تب جا کے انہوں نے میری والدہ نے بہت زیادہ سیریسلی لیا اس بات کو اس کے بعد میرے والد نے گھر میں قرآن خانی کروائی اور کچھ آیات ہمیں یاد کروائیں تابیس ہمیں لاکے دیئے اور رات میں سختی سے باوضو رہنے کی اور سوتے وقت سونے کی دعا اور آیتالکرسی کا حصار کرنے کی سختی سے تاقین گئی ہمیں اور لیکن پھر بھی ہمیں وہ مخلوق جب بھی میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتی کہ وہ مخلوق جو ہے وہ ہمارے کمرے کے باہر کھڑی بھی اور ہمیں غور رہی ہے لیکن وہ اندر آنا چاہتی ہے اور آنے ہی پا رہی ہے اور کانوں میں کچھ گھس پسانے کی ہمارے آواز آتی جو کہ میرے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اسی طرح چلتا رہا اور پھر میں مسلسل باوضو رہنے لگی میری بہن بھی باوضو رہنے لگی پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہم لوگوں نے اور قرآن پاک کی بلند آواز میں تلاوت کرتے آیتالکرسی پڑھتے پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں اس کے بعد ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آئیں ناو آئی ایم ایٹین اب میں اٹھارہ سال کی ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا سنائے گیا ایک مقتصر بٹ سچ پر مبنی واقعہ آپ کو ضرور پسن آیا ہوگا دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسن آئی ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور جتنا زیادہ ہو سکتے اپنی شیئر کریں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے آگا کریں اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے یا کوئی آپ ایسا سچا واقعہ جانتے ہیں تو ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں اور ہم سے شیئر کریں میں اپنا ویڈس اپ نمبر بھی آپ سے شیئر کر دوں گا دوستو اگر آپ نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبکرائب کر کے ہماری اوصلہ افضائی کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے آل پر نوٹیفکیشن سیٹ کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی سچ پر مبنی دلچف اور سچے واقعات آپ تک وقت پر پہنچ سکیں دوستو اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ حافظ اللہ نکے بان اللہ حافظ